یہاں ہمیں دو فنکشنز کے الگ الگ گراف دیئے گئے ہیں اور ہمیں پتہ کرنا ہے کہ دونوں فنکشنز کو f of x اور h of x کو آپس میں ضرب دے کر x is equal to 0 پہ کیا حد بنتی ہے limits کی properties کے تحت یہ ایسا ہی ہے کہ اگر x is equal to 0 پہ فنکشنز کی حدود نکال کر انہیں آپس میں ضرب دے دیے جائے تو f of x کی حد جبکہ x 0 کے قریب پر ہوتا جا رہا ہے تو x جب 0 کے نزدیک ہوتا جاتا ہے تو فنکشن کی limit کس کے نزدیک آتی جا رہی ہے یہ آ رہی ہے تقریباً منفی 1 یعنی f of x یعنی x جیسے جیسے 0 کے نزدیک ہوتا جاتا ہے فنکشن منفی 1 کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اور یہ ہو گیا f of x کے لئے جبکہ اگر h of x کو دیکھا جائے تو اس کی حد جب x 0 کے نزدیک ہو رہا ہے تو کیا ہو رہا ہے x 0 کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے تو یہ فنکشن مضبط 1 کے نزدیک ہوتا جا رہا ہے لہٰذا یہ ہوا مضبط 1 اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے f of x کی حد جب x 0 کے نزدیک ہوتا جاتا ہے اسے اگر ایچ of x کی حد جو کہ x کے 0 سے نزدیک ہونے پہ ملتی ہے تھوڑا سا میں آگے کر دوں تاکہ آپ کی زندگی آسان ہو جائے لہٰذا یہ کیا ہے یہ منفی 1 ہے یہ رہا منفی 1 جرب ای کا ہے یہ مضبط 1 ہے تو یہ مضبط 1 اور منفی 1 اور مضبط 1 کو اگر ضرب دیا جائے تو ہمارا جواب آئے گا منفی 1 اگلے سوال پہ آتے ہیں اچھا یہاں بھی properties of limits کے تحت کیا ہے اس کو ہم پیلے میں کر دیتے ہیں یہ ہے کہ چونکہ اس پورے پہ limit لگ رہی ہے تو اس کو ہم بیچ میں سے الہدہ بھی کر سکتے ہیں کیسے کہ یہ جو minus 2 f of x ہے نا اس کی حد جب x منفی 3 کے نزدیک ہوتا جا رہا ہو جمع 3h of x جو کہ اس کا دوسرا حصہ تھا جو جمع ہو رہا تھا اس کی limit اسی پوائنٹ پہ اور چونکہ منفی 2 اور مضبط 3 سے limit کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑ رہا لہٰذا اس کو باہر لائے جا سکتا ہے یعنی یہ بن جائے گا منفی 2 ضرب limit as x approaches minus 3 اردو میں ایسے کہتے ہیں جمع 3 ضرب 3 ضرب limit as x approaches 0 h of x کی تو اب ایک ایک کر کے دونوں فنکشنز پہ غور کرتے ہیں f of x کو اگر دیکھیں تو x جیسے جیسے منفی 3 کے نزدیک آتا جا رہا ہے تو اگر 22 سمت سے دیکھیں تو فنکشن مضبط 3 کے نزدیک آتا جا رہا ہے یعنی اس کی جو left hand limit ہے وہ ہے 3 جبکہ اگر x کو منفی 3 کی طرف گھٹے ہوئے دیکھا جائے تو فنکشن کیا ہو رہا ہے صفر کی طرف آ رہا ہے یعنی right hand limit یعنی جو اس کی left hand limit ہے وہ right hand limit کے برابر نہیں ہے گھبرائیے مت اس کا مطلب یہ ہے کہ f of x اس پوائنٹ پہ منفی 3 پہ undefined ہے غیر متعینہ ہے اور اگر ایسا ہے تو ظاہر ہے یہاں limit کا بھی کوئی وجود نہیں ہو سکتا یعنی ہمارا کام آسان ہے اور ہمیں اس کے آگے کچھ نہیں کرنا پڑے گا کیونکہ اگر یہاں میرے پاس کوئی نمبر ہے ہی نہیں تو یہاں میں کس چیز میں جمع کروں حالانکہ اگر آپ h of x کو دیکھیں اور یہ میں صرف آپ کی سہولت کے لئے کر رہا ہوں h of x کو دیکھیں تو یہ left hand limit right hand limit دونوں برابر ہیں جو کہ دو کے برابر ہیں لیکن یہاں یہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ میں جمع تو کر ہی نہیں سکتا تو آجائیں اگلے سوال پر اچھا یہاں بھی limits کی properties کے تحت جو h of x کی حد ہوگی جبکہ x صفر کے نزدیک آتا جا رہا ہو اس کو divide کرنا ہے تقسیم کرنا ہے g of x کی حد پہ جبکہ x صفر کے نزدیک آ رہا ہو اب پہلے h of x کو دیکھتے ہیں جیسے جیسے x صفر کی جانب بڑھ رہا ہے ویسے ویسے function کس جانب بڑھ رہا ہے بڑھ رہا ہے چار کی طرف جبکہ اگر g of x کو دیکھا جائے تو x جیسے جیسے صفر کی طرف بڑھ رہا ہے یہ function بھی صفر کی جانب بڑھ رہا ہے یعنی چار پٹا صفر کیا بنے گئی پھز گئے نا دیکھیں بھائی حالانکہ حالانکہ یہاں پہ دونوں functions کی limit موجود ہیں مگر تقسیم کرنے پر چونکہ جواب ہمارا لا محدود ہے اور لا محدود undefined یا غیر متعینہ غیر متعینہ ہوتا ہے لہٰذا یہاں پہ limit کا وجود نہیں ہو سکتا جسے ہم اردو میں یہ لکھتے ہیں کہ limit does not exist اور انگلیش میں حد کا وجود نہیں ہے یا اگر چاہیں تو آپ اس کو اور سلیس اردو میں لکھ سکتے ہیں حد غیر متعینہ ہے اور یہی چیز ہم یہاں بھی لکھیں گے جو میں نے پہلے نہیں لکھا تھا سکون لائف میں چلیں یہاں ختم کر دیتے ہیں لائفو یہاںoral سکتے ہیں چیز